hi guys i am sam back with a new video welcome to my channel belzampire so guys آج ہم index کے وارے میں discuss کریں گے اور ایک stop میں آپ کے ساتھ discuss کریں گا but اس سے پہلے disclaimer ہے کہ یہاں پہ discuss ہونے والے کسی بھی secret میں میری یا میرے clients کی position ہو سکتی ہے and second thing کسی بھی secret میں position بنانے سے پہلے خود کی research ضرور کیجئے تو guys یہ نیفٹی فٹی کا چارٹ آپ کے سامنے future کا چارٹ لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے bulls کے لیے بہت ہی interesting چارٹ ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ نیفٹی open ہوئی اور open ہونے کے بعد ایک بھی candle ایسی نہیں جس نے اس کا high بھی break کر کے نیچے آئی جہاں پہ یہ candle close ہوئی اس کا high بھی break نہیں ہوا یا نہیں کچھ 485.86 اور اس کے بعد نیفٹی سیدھا اوپر چلی جاتی رہی and نئے سے نیا high بناتی گئے etaanے سے نیا high بناتی گئی اور 450 پلس پہ بند ہوئی اور ہائی بنایا 84475 کا اور آل موس ڈھائی پونے تین پرسنٹ پلس پہ بند ہوئی اور آج جتنے بھی لوگوں نے سیل کی کوشش کی سب کا لاؤس ہوا جتنے بھی لوگوں نے یہ سوچا کہ نفٹی شاید یہاں سے واپس آ جائے شاید یہاں سے واپس آ جائے شاید وہ یہاں سے واپس آ جائے بہت ہر بیر سائٹ جو بھی بیٹھا تھا ان سب کا لاؤس ہوا انکلوڈنگ بائی سیل میں نے صوبہ ہی نفٹی سیل کی تھی کچھ یہاں پہ یہاں پہ سیل کی تھی یہ ٹاپ بنایا تھا یہاں پہ سیل کی تھی مجھے امید تھی کہ نفٹی آلری کچھ ہنڈرڈ پوائنٹ سے اوپر پلس ہے اور میں نے آر ایس ای بھی دیکھی تھی آپ دیکھی یہاں پہ جو آر ایس ای تھی وہ کچھ سیونٹی کے آس پاس چل رہی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ یہ تھوڑا کول ڈاؤن ہوگی اور میں بھی فوڑی فٹی پوائنٹ مجھے مارننگ میں ہی نفٹی میں مل جائیں اور اسی امید میں میں نے نفٹی سیل کی تھی بٹ انفرچنیٹلی آج مجھے بھی لاؤس بک کرنا پڑا اور میں نے نفٹی کو نفٹی کو کبر کیا کچھ یہاں پہ جب اس نے یہ والی کینڈل بنائی تو کچھ یہاں پہ میں نے کبر کیا کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ اب نفٹی نیچے نہیں آنے والی اور فالتو کی بیٹ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے اور سٹاپ لاؤس پانکی ایک چیز ہوتی ہے جب آپ پوزیشن انٹرادے کے لیے بنائی کیونکہ میں نے وہ پوزیشنل نہیں بنائی تھی انٹرادے کے لیے بنائی تھی تو ای بک مائی لاؤس آراؤنڈ 4,000 تو باگی گائز آج نفٹی کو اتنا اوپر جو لے گئے وہ شورٹ کبرنگ تھی بیک آز ہر لیول پہ کال رائٹنگ تھی اور سب کے سب آج لاؤس میں بیٹھے تھے اب آپشن چین ڈیڈا ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ان بیچاروں کا کیا ہوا ہوا اوپکی یہ تو صرف 96,000 تو دیکھئے اتنی میجر کال رائٹنگ تھی سترہ پانسو پہ کچھ یہاں پہ سب انوائنڈنگ ہو گئی ایٹی ایٹی لاک ایٹی لاک کے قریب شیئر سے یہاں پہ تو صرف ٹونٹی لاک رہ گئے ہیں تو ساٹھ لاک وہ شورٹ کبرنگ آئی اور پھر سترہ چھے سو پہ تھے اور اس کے بعد سترہ آٹھ سو پہ یہ میچھے کے سٹرائٹ پرائس کیوں نے بکھا رہا کیوں نے بکھا رہا کیوں نے بکھا رہا تو شورٹ کبرنگ کی جیادہ میجر ریزن تھا گائز نفٹی کے اتنا اوپر چلے جانے کا بکھا بہت جیادہ ہیوی کال رائٹنگ تھی سترہ پانسو سے لے کے سترہ آٹھ سو تک ہیوی کال رائٹنگ تھی اپروکسی میٹلی دو کروڑ شیئر دو کروڑ شیئر سے اوپر کا اوپر انٹرس تھا کال رائٹنگ کی طرف تو وہ ساری کی ساری پوزیشنز انوائنڈ ہوئیں اور لاؤس بک کیا گیا اور وہ شورٹ کبرنگ ہی وجہ بنی نفٹی کو اتنا اوپر لے جانے کی ایفویز نے کیش میں بائنگ کی ہے اچھی خاصی بائنگ کی ہے آج بہت بڑی فیگر ہے ہم کی کیش میں بائنگ کرنے کی اور انڈیکس بھی بائنگ کیا ہے بٹ دہ تنگ ہے کہ ان کے صرف کیش میں بائنگ کرنے سے یہ نفٹی اتنا اوپر نہیں گئی ہے یہ شورٹ کبرنگ کی وجہ سے گئی ہے اور باقی ابھی ڈیٹا آویلیول نہیں ہے میں بھی کل ہو جائے تو آپشن جینڈ ڈیٹا میں آپ کے ساتھ کل دوبارہ شیئر کروں گا اب ایفویز کے ڈیٹا دیکھ لیتے ہیں یہ ایفویز نے آج کیا کیا ہے تو گائز یہ کیش کا ڈیٹا ہے ایفویز کا آپ دیکھ سکتے ہیں تھرڈیت آگست انڈ فوری ون ہنڈرڈ ان سکسٹی فائب کروڑ کی کیش میں بائیں گئی ہے بہت بڑی فکر ہے یہ آج پورے اگست منت میں دیکھیں تو یہ اتنی بڑی فکر کہیں بھی نہیں تھی اور ڈی آئیز نے وہیں پہ سکس فٹی سکس کروڑ کا مال بیچا ہے اور کچھ خاص بڑی فکر نہیں ہے اب ایفویز پہ چلیں اگر تو یہ ایفویز کا ڈیٹا ہے گائز تھرڈیت آگست آپ دیکھ سکتے ہیں ایفویز نے کچھ اٹھنا سو کروڑ کے قریب کی انڈیکس بائے کی ہے اور اپشن بھی بائے کیا ہے ایک تو انہوں نے جو اپشن کل بیچا تھا اس کو شاید کور کیا ہوگا اور باقی انہوں نے اپشن پلس کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے کہ انڈیکس بھی بائے کر رہے ہیں اپشن بھی بائے کر رہے ہیں میں نے دے آر بولیش آنڈا نیفٹی فپٹی اور اسی لیے چار ہزار کروڑ کے آس پاس کہ انہوں نے بائیں کیش میں بھی کی ہے تو اگر وہ بولیش ہیں تو ہمیں بھی اب بول کی سائیڈ ہو جانا چاہیے وہ سیل لانگ رائز کی جو سٹریٹیجی تھی آج ہم اسے چھوڑ دیں گے اب ہم بائے اور ڈپ پہ آئیں گے کیونکہ ہم چلیں گے مارکٹ موورز کے ساتھ اور مارکٹ موورز کون ہیں ایف آئیز ٹھیک ہے تو اب ہم جہاں پہ ڈپ میں نیفٹی ملے گی ہم وہاں پہ بائے کریں گے اور اوپر سیل کریں گے چاہے وہ پوزیشنل ہو چاہے وہ انٹر آڈے ہو تو اب ہمیں بائے اور ڈپ کی سٹریٹیجی کل تو مارکٹ بندہ پرسوں سے ہمیں یہ کرنی ہوگی ٹھیک ہے گائز تو ابھی دیکھ لیتے ہیں ایف ٹی وغیرہ کہاں پہ چل رہے ہیں تو یہ میرے سیٹ اپ ہے گائے صبح ہی بائے کا سگنل آ گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں یہ سی کینڈل پہ بائے کا سگنل آ گیا تھا اور میں نے اس سگنل کی طرف بھی دھیان نہیں دیا اور آج میں اپنے سیٹ اپ کے اپوزیٹ چلا تو لاس بک کیا اس کے ساتھ چلتا تو پتہ نہیں کتنا پروفٹ بک کرتا تو اس کے بعد نفٹی میں یہاں سیل کا سگنل آیا اور تھوڑی نیچے گئی نفٹی کچھ یہاں سے اپروکسی میڈلی سیون ایڈی فائب سے کہاں تک آئیے وہی سات سو نو دس تک آئی سیون ایڈی فائب سے ایک ور وہ نیچے آئی اور سیل کا سگنل بنا بٹ یہ سیل کا سگنل بھی اتنا سکسسفل سگنل نہیں تھا بیکاوز نفٹی صرف ستر اسی پوائنٹ نیچے آئی اور یہاں پہ تو کسی نے نہیں بیچی ہوگی اور سیل کا سگنل بھی بنا جو وہ کچھ یہاں پہ بنا سات سو بیس سات سو اٹھارہ پہ تو اس کے بعد تو نفٹی صرف دس پوائنٹ ہی نیچے تک آئی بٹ جب آگین بائی کا سگنل آیا تو اس سگنل پہ بھی دھیان نہیں دیا گیا میری طرف سے اور میں بائی بیسکلی میں آج بلس کی سائٹ تھا ہی ایک منٹیلیٹی بنی ہوتی ہے نا بھی صبح سے ایک دن پہلے سے کی مجھے رو سیل کرنا ہے مجھے سیل کرنا ہے مجھے جہاں پہ رائز ہوگا مجھے سیل اور رائز کروں گا تو میں نے دو بار نفٹی سیل کی ایک بار بڑا لس ہوا دوسری بار میں ایک چھوٹا سا سٹاپ لس کا وہ لے کے نکل گیا تو وہی چار پانچ ہیار کا لس ہوا تو اینیوی گائز ایسی ایکس نفٹی ڈاون چل رہی ہے سکس پوائنٹ سکس ترڈی فائنٹ پہ چل رہی ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ سیل کا سگنل آ گیا تھا مارکٹ بند ہونے سے پہلے اور وہی سیل کا سگنل کانٹیگو ہے اور اگر ہم نفٹی پہ بھی دیکھیں تو نفٹی پہ بھی سیل کا سگنل بنا ہوا تھا کلوزنگ یہ دیکھ رہے ہوں سیل کا سگنل بن چکا تھا ہے کلوزنگ کے وقت برد تب سیل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا بکوز ایک واس آلموسٹ تو نفٹی ڈاؤن چل رہی ہے اور ڈوج آن بھی تین سو پوائنٹ کے قریب ڈاؤن ہے اور یہ بارٹم بنا گیا ہے تھرڈی وان تھاؤزنڈ سیبن ہنڈرڈ فیٹین تب تیسہ سو پندرہ کا بارٹم بنا گیا ہے وہاں سپوٹا ریک آور ہوا ہے اب ڈوج آن میں پتا نہیں کیا پرولم ہے بہتوسی وجہ سے اس جی ایکسپٹی بھی ڈاؤن چل رہی ہے اور برینٹ کرو ڈاؤن آ گیا ہے ایک سو پانچ کا اس نے کچھ خائی بنایا اور اس کے بعد ہم نائنٹی ایٹ پر ٹریڈ کر رہا ہے جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے ہماری ایکانومی کے لیے بھی اور نفٹی فٹی کے لیے بھی اور ڈالر انڈیکس ہے یہ بھی ایک سو نو سے اب ایک سو آٹھ پر ہے تو یہ بھی تھوڑا نیچے ہے بیٹ اتنا نیچے نہیں ہے جتنا نیچے ہونا چاہیے تو بیٹ برینٹ کوٹ کافی نیچے آ گیا ہے تو گائز اب ہم ڈسکس کرتے ہیں وہ سٹاک تو ایس کا ڈیڈا آپ نے دیکھ لیا سٹریٹیجی آپ نے سمجھ لی کہ اب ہم بائی اور ڈپ پہ رہیں گے نفٹی نیچے ملے گی ہم بائی کریں گے ٹھیک ہے اپشن چین کا ڈیڈا میں آپ کے ساتھ کل شیئر کروں گا کیونکہ ابھی وہ دکھا نہیں رہا i don't know the reason تو ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں پہلے تو وہ سٹاک جو میں نے آپ کو کل دیا تھا اور وہ ٹارگیٹ بھی اچیب آج انٹرہ ڈے میں ہی ہو گیا تو یہ دیکھئے گا تیجس نیٹ وک میں نے آپ کو کل دیا تھا کہاں پہ کلوز ہوا تھا یہ کچھ 608 پہ تو میں نے کہا تھا کہ یہاں پہ انٹرہ ڈے میں بائی کرتے ہیں تو چھے سو پچاس کا ٹارگیٹ رہے گا تو 648 کا اس نے آج ہائی بنایا اور وہاں سے ایک سیلنگ پریشر آیا میکاوز پچھلے کئی دنوں سے ہی اوپر جا رہا تھا رس سے ہی دیکھیں کہاں چلے گا یہ اس کی 84 پہ ہے اور جب یہاں ہوگا تو رس سے ہی تب اس سے بھی اوپر رہی ہوگی 85 86 پہ تو سیلنگ بننی ہی تھی اس میں دیکھیں تو میرا ٹارگیٹ اچھی ہوا بڑھ یہ سٹاک اور بھی اوپر جائے گا بڑھ دیکھتے ہیں اب تھوڑا آر ایسے کوئل ڈاؤن ہوگی پھر جب اس میں دوبارہ ریورسل اتر کی طرف شروع ہوگی تب اس میں دیکھیں گے پوزیشن برانگی کے نیک اور ٹارگیٹ اس ڈن اور راہ مرتن میں نے آپ کو بولا تھا آپ پتہ نہیں آپ لوگ کتنا جان دیتے ہو اگر آپ نے کسی میں لیا ہوگا تو اچھا خاصا پروفٹ آپ کا بنا ہوگا تو یہ دیکھیں یہ راہ مرتن میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا تھا گائز 316 پہ اور 316 پہ کل بھی اس نے سرکٹ لگایا 10% کا آج اس کا سرکٹ کر دیا گیا 5% کا تو 5% پہ آج بھی سرکٹ تھا اور کل یہ اوپر کھلے گا 385 کے آس پاس کھلے گا جہاں پہ جہاں تک مجھے کو امید ہے یعنی تھرسٹے کو تو میرا چار سو بلا ٹارگیٹ تو گائز جو شارٹ ٹرم کا ٹارگیٹ تھا وہ تو اچھی وہ ہو ہی جائے گا تھرسٹے کو بٹ جو میرا لانگ ٹرم بلا ٹارگیٹ ہے یہ چھے سو جائے گا یہ پیسہ دبل کرے گا تو وہ چھے مینے سے ایک سال کا ٹارگیٹ ہے بٹ اب مجھے نہیں پتا آپ نے لیا نہیں لیا میں نے تو اپنے کلائنٹس کو دلوا دیا تھا اور سب کے سب انجوائے کر رہے ہیں چاہے کسی نے رکھا ہوا ہے چاہے کسی نے پروفٹ لے کے بیچ دیا بٹ سب کے سب اچھی کمائی کر کے گئے ہیں کیونکہ آپ کی کیپٹل بہت کم لگ رہی تھی اس میں اگر آپ نے پانسو شیر بھی لینے ہیں تو آپ کو ڈیڑھ لاکھ میں پانسو شیر مل رہے تھے اور آپ کو پندرہ پرسنٹ کی ریٹرن یہ دو دنوں میں دے گیا ہے چیئے ہیں تو کتنا پروکسیمیٹلی فٹی روپیز دے گیا ہے تو اگر آپ نے پانسو شیر لیے ہوتے ہیں تو ٹونٹی فائیب تھاؤزن آپ کا بن گیا ہوتا ہے اور ابھی بھی یہ اور اوپر جائے گا تو ٹونٹی فائیب تھاؤزن تو آج تک کا ہے میں بھی جب تھرستے کھلے گا تو آپ کا تھرڑی فائیب تھاؤزن ہو جائے تو ڈیڑھ لاکھ لگایا تھرڑی فائیب تھاؤزن بنایا ہے چاہیے کیا اگر مارکٹ چار سو پوائنٹ اوپر گئی ہے کہیں سے تو کمائیے انڈیکس میں نہیں کمایا کال پوٹ میں نہیں کمایا انٹرادے میں نہیں کمایا تو پوزیشنل کما لیجئے کہیں سے تو کمائیے آج ہمارا جو نیا سٹاک ہیں وہ ہے پتنجلی فوڈس اری بہ ایس کا ڈیلی چارٹ ایسی کیوں ہا رہا ہے بی اسی پہ لگائے ہیں اچھا پہلے اس کا نام بھی چینج ہوئے ہے تو یہ بی اسی کا چارٹ ہے تو گائیز یہ دیکھئے آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کی بریک آؤٹ ریڈی ہے وولیومز اتنے اچھے نہیں ہے نیچے یہ آر ایسی بہت ہی سرینڈ نکھا رہی ہے مومنٹم میں یہ یہاں سے چلا ہے اپروکسیمیٹلی ایلاون ہنڈر سے لگا سکتے ہیں ایلاون ہنڈر ٹوئنٹی پوائنٹس اس میں ایڈ ہوئے ہیں سرینڈ کا رہے گا یہاں سے اور سٹاپ لوس آپ اپنے اکارڈنگ لی آپ کی جو رسک کیپیویلٹی ہے اس کے اکارڈنگ رکھ سکتے ہیں اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میرا سٹاپ لوس رہے گا ایلاون سکسٹی کا تھوڑا ڈیپ سٹاپ لوس ہے یا تو آپ تھوڑی تھوڑی کوانٹیٹی میں اکیملیٹ کیجئے آہ کہ تھوڑا بائے کر لیا جیسے تھرسٹے کو اس کے بعد اگر بائے دبے تھوڑا نیچے آتا تھا تو اکیملیٹ کیجئے اور یا پھر آپ انٹرڈے کر سکتے ہیں اگر تھرسٹے کو بریک آؤٹ دے دیتا ہے یہ جو اس کا یہ خائی ہے ٹوال تھرڈی ٹوال تھرڈی ٹو یہ بریک کر کے نکلتا ہے اوپر تو انٹرڈے کر سکتے ہیں اور تیسری چیز ہے کہ آپ چھوٹی کوانٹیٹی لے سکتے ہیں بہت کم کوانٹیٹی میں کام کر سکتے ہیں پوزیشنل اگر آپ کرنا چاہیں تو بڑھ میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کہ ٹوال تھرڈی ٹو کے اوپر بائے کیجئے ٹوال تھرڈی ٹو کے اوپر بائے کیجئے گا کیونکہ اگر یہ اپنا ہائی بریک کرتا ہے تو پھر ہائی بریک کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو دو چار پرسنٹ تو اسی دن سیم دے دے سکتا ہے کیونکہ جیسے آج چار ساڑھے چار پرسنٹ چلا ہے تو ٹوال تھرڈی ٹو کے اوپر بائے کیجئے گا اگر آپ انٹرڈے میں نکلنا چاہتے ہیں پوزیشنل نکل جن نکلنا چاہتے ہیں تو پوزیشن بنانا چاہتے ہیں اکیمولیٹ کیجئے گا 1160 کے سٹاپ کلوس کے ساتھ اور یہاں سے لے کے اکیمولیشن جونزو آپ کر رہے گا وہ 1180 تک کر رہے گا 1226 سے 1180 تک اکیمولیشن زون 1160 کا سٹاپ کلوس اور ٹارگٹ جو رہے گا شورٹ ٹرم ٹارگٹ تو گائز یہ سٹاک ہے ایک چیز شیئر کرنی تھی وہ کیا ہے کیا ہے آج مجھے شیئر کرنا تھا تو تھرسڈے کے لئے میں تنجلی فوڈ پر آپ کو واشلس میں رکھنا ہے بائی آن ڈیپ کی سرائٹیجی پر رہنا ہے وچینکا ڈیڈا ہے میں آپ کے ساتھ کل شیئر کروں گا اور میں بھی کل میں رام رتن کی وائرز کی طرح ایک اور فنڈیمنٹلی سٹرانگ کمپنی ڈھونٹ کے لاؤں جو کی آپ کے پورٹ فولیو میں ہونی چاہیے یا ہو سکتی ہے آپ رکھ سکتے ہیں جیازے میں نے آپ کو رام رتن وائر بولا تھا اور اس سے پہلے شریعہ شیپنگ بولا تھا کہ یہ دو ریسرچ میں اپنی آپ کو دے چکا ہوں شیئر کر چکا ہوں آپ کے ساتھ فری آف پاس تو کل جب مارکٹ بند ہے تو اگر میرے پاس ٹائم ہوا تو میں پھر دیکھوں گا کوئی ایسی کمپنی ملتی ہے جس کو اس لیول پہ اچھے لیول پہ مل رہی ہے اور لانگ ٹرم کے لیے بہت اچھی کم گئی ہے اور اسے بائے کر کے رکھنا چاہیے ابھی پہ ابھی سے تو تھنکس پور واشنگ گائز اگر آپ میرے پریمیم میبرشپ چاہتے ہیں تو پھر آپ مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ایٹ سکس نائن نائن ٹو سیون ٹو سیون